السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 687 مولانا رفیق صاحب امام باربادوس کے بیان کا رد امارت کا حکم امیر کی اطاعت دعوتی کام اور اس کا اسلوب مولانا رفیق صاحب باربادوس کا رد شورا والوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جماعت کا امیر بناو چاہے وہ جماعت سفر میں ہو یا اپنے مقام پر شہر میں یا دیہات میں یا جنگل میں رہتی ہو چنانچہ ارشاد ہے اگر تین آدمی ہو سفر میں تو ان میں سے اپنا ایک امیر بنا لے اور یہی حکم ہے اور یہ امر کا سیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے یہ حدیث صحیح ہے علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا یہی بات مشروع کی گئی ہے کہ جب تین آدمی سہرا یعنی جنگل میں ہو یا سفر میں ہو تو ان کا ایک امیر ہونا چاہیے فائدہ جب تین میں ایک امیر ہو تو یہ بات بدرجہ اولہ ہے کہ تین آدمیوں سے زیادہ کی جماعت جو بستیوں اور شہروں اور سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہو وہ امیر کے تابع ہو کر رہے اسی طرح آپس کے معاملات کے لیے اور مسلمانوں کے امور انجام دینے کے لیے مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کو باقی رکھنے کا سبب ہو اور دعوتی کام آفیت کے ساتھ سنت طریقے پر ہوتا رہے اور اس صحیح ارشاد نبوی میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو اپنے لیے ایک ذمہ دار کو منتخب کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس بات کا اجمع ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کا ایک امیر ہوگا اور یہ مسئلہ اجمعی ہے تمام مذاہبِ ارباع اس پر متفق ہیں کوئی عالمِ دین جو مسلکِ اہلِ سنت والجماعات سے ہو امارت کا منکر نہیں تھا سوائے خوارج معتذلہ اور شیعہ روافظ کے اور دنیا جانتی ہے کہ یہ گمرا فرقِ امیر اور امارت سے بغاوت کرنے کی وجہ سے ہی وجود میں آئے اس طرح کی بے شمار احادیث میں امیر اور امارت کے بارے میں مگر شرائیت والوں نے نیا دین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امیر نہیں بناو اب آپ بھی فیصلہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر بناو اور شرائیت والے کہتے ہیں کہ امیر مت بناو تو اب خود ہی فیصلہ کیجئے کہ زال اور مزل امارت والے ہوئے یا شرائیت والے مولانا رفیق صاحب امام بربرڈوس کو ہم ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں ہمارے اس سوال کا جواب دیں اگر واقعی میں انہیں شرائیت محمدی کا کچھ پاس اور احساس ہیں فتنہ کسے کہتے ہیں ہر وہ بات جو کتاب و سنت اجمع صحابہ کے خلاف ہو یہی اصل فتنہ ہے اور فتنین کوئی بھی ہو سکتا ہے موتزلہ اور خوارج کے علماء وزہاد اور ذاکرین اپنے آپ میں وہ ایک مثال تھے ہمارے دور کے علماء تو ان کی علمی شان کے مقابلے میں عشرِ عشیر بھی نہیں اور نہیں ان جیسا تقوی ورا ہمارے دور کے علماء کے پاس ہیں شیخ خبائی موتزلہ کا امام اشعری کا استاد علمِ کلام کا آسمان مانا جاتا تھا اور قاتل خلیفہ رابِ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو یعنی عبد الرحمن ابن ملجب ذاکرین کا شیخ تھا لیکن یہ دونوں اپنے علم اور ورا اور ذکر کے باوجود امت مسلمہ کو توڑ کر رکھ دیا امارت اور امیر کے منصف کی دھجیاں اڑا دی علماء حق کی کھالے کھچوا دی کیا مولانا رفیق صاحب امام باربادوز اس وقت کے شورائی موتزلہ اور خوارج کو ان کے علم و ورا اور بزرگوں کا یعنی تابعین اور طبع تابعین کا صحبت یافتہ دردان کر معاف کر سکتے ہیں کیا ان بدنام زمانِ گمرا فرقوں کو ہدایت یافتہ ہونے کا فتوہ دے سکتے ہیں مولانا سعید صاحب کی شخصیت آج کی تاریخ تک علماء کی جماعت میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں نکلا جو مولانا سعید صاحب کی باتوں کو اسنادات اور دلائل کے ساتھ غلط ثابت کر سکے بس ایک آمیانہ مقولہ ہی ہمیں سننے ملتا رہا ہے مثلا مولانا سعید صاحب کے نظریات بدل گئے دعوتی کا نہج بدل گیا بڑوں کی ترتیب سے ہڑ گئے استادوں کا عدب نہیں کرتے اجتہادی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر اعتراض کرنے والے اصول دین پر نہیں جم سکے یعنی ہر مدعی کو اپنے دعوے کی دلیل بھی پیش کرنی ہوتی ہے مگر یہاں صرف دعوے ہیں دلیل نہ دارت ہمیں اپنی قسطوں میں مولانا سعید صاحب پر اعتراض کرنے والے مہترزین کے تقریباً سو سے زائد اعتراضات کے مستند جوابات دیئے ہیں مہترزین ہماری قسطوں کا جواب تو کیا دیتے البتہ یہی کہتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ ان قسطوں سے علماء اور دار العلم کا وقار مجروح ہو رہا ہے ہم علماء کی عظمتوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں مگر انہیں حق بات کہنے حق کی حمایت کرنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں ایک طرف علماء کی جماعت ہے جو بہت تھوڑی ہے اگر ان علماء پر کوئی آنچ بھی آ جائے تو ان کی رہبری کے لئے ان کا علم کافی ہے دوسری طرف عوام کا لنعم کا سواد عاظم ہے جو دعوت اور تبلیغ پر اپنی جان اور مال کو بے دریک کھپا رہے ہیں اگر علماء کی طرف سے ان کی امیر اور مرکز دعوت کو مشکوک اور مشتبہ بنا دیا جائے جو واقعیتاً اس کی کوشش بھی کی گئی تو یہ عوام کا لنعم کا جہل انہیں دعوت اور تبلیغ سے ہی نہیں بلکہ دین سے بھی بدزن کر کے رکھ دیتا اس لئے ہم ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے عدل و انصاف کے ساتھ اس مہم میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جو بھی مرکز دعوت اور امیر اور امارت کی طرف لبکشائی کرے تو ہم اسے کیفر کھردار تک پہنچا کر ہی دم لیتے ہیں قومیت کوئی قابل ستائش چیز نہیں ہے اور نہ ہی بزرگ و برتر ہونے کا تمغا ہے مانا ابراہیم صاحب دامت برکات اور ان کی شورائی جماعت وغیرہ کا مرکز چھوڑنا ٹھیک تھا مگر اس گروپ نے مرکز چھوڑ کر شورائیت قائم کی اور سو سالہ علیازی تبلیغ کو علیازی تبلیغ کی اجتماعیت کو ظالمانہ طریقے سے منتشر کر کے رکھ دیا امیر و امارت کی خلاف لاکھوں کتابیں چھپوائی مختلف زبانوں میں اور تقسیم کیا بینگلور کے شورائی عددہ نے تو امارت والوں کی خلاف قانون والوں کو بھی ورگل آیا اور علماء کو بھی مخالف کیا مگر سب کچھ ایک اکیلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کچھ صاف کر دیا اب کچھ نہیں رہا تو گنڈوں کو پیچھے لگوا دیا گنڈے کرناٹک میں مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے لوگوں پر ظلم دھاتے ہیں مولانا رفیق صاحب امام بربادوس کیا یہ بتلا سکتے ہیں کہ شرائیت کے یہ سب ہتھکنڈے اور یہ سب دھندے صحیح ہو رہے ہیں صحیح نہج پر ہو رہے ہیں اور ان تمام کارگزاری کے جس کے ایک ایک لفظ کی دلیل آڈیو کیسٹ میں موجود ہے کیا اس کے باوجود کیا لاٹ اور دیولہ والی شرائیت کو حق مانا جا سکتا ہے دعوتی بزرگ جن کے بارے میں حضرت جی یسف صاحب نوراللہ مرکدہو فرماتے تھے کہ بھائی عبدالوحاب یہ مولی محمد احمد بھاولپوری سے اجتماعات میں بیان کرواتے رہنا اس لئے کہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے حاجی عبدالوحاب صاحب نوراللہ مرکدہو احتمام کے ساتھ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری رحمت اللہ کا بیان کرواتے تھے وہ بھاولپوری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بادشاہت چلانے کے لئے مرکد نظام الدین چھوڑ کر نکل گئے ہیں اور دنیا میں اپنے مراکز تعمیر کر رہے ہیں میں انہیں خبردار کرتا ہوں کہ وہ مرکد نظام الدین واپس لوٹ جائیں ورنہ خاتمہ بالخیر سے محروم کر دیے جائیں گے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مرکد نظام الدین